السلام علیکم پیارے ویورس این سبسکرائپرس یہ دیکھیں ابھی میں آج جمعہ کے دن چار تاریخ کو یہاں پہ خدا کی بستی میں دادن کوسو کے فارم پہ کھڑا ہوں یہ دیکھیں بھینس یہ نمونیا میں آگئی ہے اور یہ جو کھلی وغیرہ کھلاتے ہیں اس کی وجہ سے یہ نمونیا میں ناک کھینچ رہی ہے اور دو دن چار دن اس کو ہو گئے اور فارمر نے مجھے آج بتایا ہے اور اپنی کوئی ٹریٹمنٹ وغیرہ کر کے جب بھی ان کے اپنی ٹریٹمنٹ نہیں ہوئی تو انہوں نے ابھی مجھے یہاں پہ کھل کیے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ ناک کھینچ رہی ہے سانس لینے میں دشواری یہ نمونیا کا کیس ہے اور ٹیمپریچر ہائی رائز ہے اس کو ٹیبلٹس ہم نے دلوائی ہیں انٹی پائرٹک اور اس کو جو ابھی یہ دیکھ لیں یہ پورا فارم ہے اور یہ چھٹے چھٹے فارمرز ہوتے ہیں یہ گائے دیکھ لیا اس کو بھی اس کی سکندانوں کی طرح لگتا ہے اسے جیسے اس کو لمپی ہوئی ہو لیکن لمپی نہیں ہے اس کا قدرت یہ اس کی باڈی ایسا ہی کوئی ایریٹیشن اس کو ہوئی ہے یہ گائے دیکھ لیں یہ بینسے دیکھ لیں یہاں پہ مرگیاں بھی سات پالی ہوئی ہیں ان کو منع کیا گیا ہے کہ یہاں پہ مرگیاں نہیں رکھیں اور مرگیاں کی وجہ سے کافی سارے پرابلمز آتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بوری بینس پیٹھی ہے یہ جانور بیٹھیں اور یہ کھلی استعمال کرتے ہیں کھلی میں ہم ہم ڈاکٹرز حضرات منع کرتے ہیں کہ کھلی اور روٹی جو ہے وہ پوائزنس مٹیریل ہے وہ نہ کھلائیں اور یہ مرگے بھی جو ہیں ان کی بیٹ وغیرہ آتی ہے تو یہ فارمرز یہاں پہ ان چیزوں کو فالو نہیں کرتے نہیں مانتے اس وجہ سے ان کو پھر یہ جو اپنے قیمتی جانور ہیں ان کو پھر ضائع کرنے پڑتے ہیں ان کو نوکسانات ہوتے ہیں ان کے اخراجات بھی ہوتے ہیں ان کے یہ دیکھیں یہ ناک کھینچ رہی ہے بلکل آپ اس کو گور سے دیکھیں میں آپ کو بلکل کلوس کر کے دکھاتا ہوں یہ کیسے ناک کھینچتی ہے دیکھیں یہ نمونیا کی یہ مین نشانی ہے اب اس کو انیشالی ہے بلکل ناک سکھی بھی ہے ناک کھینچ رہی ہے آپ دیکھ لیں ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ڈاکٹر ویدولا میں من کا نام نہیں بولیے گا اور سندھ ویٹنر ایشوز کو سبسکرائب کرنا نہیں بولیے گا بہت بہت شکریہ السلام علیکم